اسلام علیکم میں امداد سمرو امران خان کی گرفتاری کا آج دوسرا دن ہے حالات بدستور خراب ہیں بلکہ بگڑتے جا رہے ہیں خاص طور پر خبر پختونخواہ میں لاہور میں بھی حالات کوئی اچھے نہیں تھے لیکن آج کل کی نسبت حالات کچھ بہتر ہیں پشاور کے حالات خراب ہیں وہاں سے کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی اور اس کے اوپر مسئلہ یہ کہ جو انقلاب امران خان صاحب لانا چاہ رہے تھے ان کی گرفتاری کے بعد وہ جو خود کہتے تھے کہ حالات سری لنکا والے ہو جائیں گے اور لوگ نکل آئیں گے اور پھر جو ہے وہ حالات قابو میں نہیں آئیں گے وہ اس انقلاب سے تحریک انصاف نے مو موڑ لیا ہوا ہے لیڈر لیس کراؤڈ ہے لوگ قیادت کے بغیر ہیں یا جہاں جہاں قیادت تھی وہاں پر حالات خراب ہونے کے بعد لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی جیسے کورکمنڈ رہوس لاہور کورکمنڈ رہوس لاہور میں کل جب دھاوا بولا گیا تھا تو خون ریزی سے بچنے کے لیے وہاں پر کسی قسم کی طاقت کا مظاہرہ سامنے سے نہیں کیا گیا تھا کورکمنڈ رہوس کو جلا دیا گیا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا کل جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مظاہرین نے آج کل دونوں دنوں کے واقعات اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بیانات وہ دیکھیں تو تحریک انصاف اس ساری صورتحال سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے آج کچھ اسی سلسلے میں مزید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا ہے کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے اور فوج ظاہر اب طلب کر لی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حالات سنبھلتے ہیں یا مزید بگڑتے ہیں اگر فوج اس گصے پر جو کہ عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف ہی لوگوں میں پیدا کیا تھا تو اس گصے پر کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ابن عمران کی صورتحال بہتر کر لیتی ہے یا صورتحال مزید بگڑتی ہے وقت مت آئے گا لیکن جو میں نے کل اپنے وی لاغ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو دوسرا میرا وی لاغ تھا اس میں میں نے گزارشیہ کی تھی کہ امرجنسی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اصولی فیصلہ اب امرجنسی کی شکل ذرا مختلف ہوگی وجہ یہ ہے کہ امرجنسی لگانے کیلئے صدر مملکت کی منظوری ضروری ہے صدر مملکت آپ کو نظر نہیں آرہے کہ وہ کہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں ان حالات میں جو قیادت ہوتی ہے وہ سنبھالتی ہے اپنے لوگوں کے جذبات کو ان جذبات کا پوزیٹیو استعمال ہوتا ہے امران خان گرفتار ہوئے ہیں گرفتاری کے بعد امران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں امران خان صاحب کے جو فالوارس ہیں ان کے جو ووٹر سپوٹر ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اعتجاج کریں مگر وہ اعتجاج کس طرح ہوگا یہ قیادت بتاتی ہے یہاں قیادت انسٹریگیٹ کرتی رہی امران خان صاحب کرتے رہے فواد چودری صاحب کرتے رہے دوسری پارٹی کی عادت شامنون قریشی صاحب کرتے رہے عصد عمر صاحب کرتے رہے کہ پھر جی آپ قابو نہیں کر سکیں گے لوگوں پر جو لاہور میں چودہ اور پندرہ مارچ کو ہوا عمران خان صاحب کی گرفتاری روکنے کے لیے جس طرح پولیس کے اوپر حملے کروائے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے اسی موڈل کو اختیار کیا کہ یہ طریقہ ہے قانون کا سامنا کرنے کا اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوئے اور گرفتاری کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا اسلام آباد کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ لیگل ہے قانونی ہے یہ وہ عدالت ہے جس عدالت نے عمران خان صاحب کو ہر طرح کا ریلیف فرام کیا گئے ریلیف فرام کیا نہیں گئے ریلیف فرام کیا اٹھارہ مارچ کا وہ جو عمران خان صاحب کے گرفتاری کے وارنٹ تھے ایڈیشنل سیشن کورٹ کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وارنٹ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ریلیف دے کر عمران خان صاحب کو محتل کیے وارنٹ حالانکہ دو بار عمران خان صاحب کے پہلے وارنٹ وہ محتل کیے جا چکے تھے اور سیکیورٹی اور کمنٹمنٹ کے باوجود عمران خان صاحب جویں عدالت میں نہیں گئے تھے آج اسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا توشہ خانہ ریفرنس تھا جس سے بچنا چاہا رہے تھے اس میں عمران خان صاحب کو اپنا نیب کی حراست میں پیش کیا گیا عدالت میں اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرمائد ہو گیا عمران خان صاحب کا جو القادر ٹرسٹ کا جو نیب کا مقدمہ ہے ریفرنس ہے اس میں بھی ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے اب جو اپنا توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس پر تو تھوڑا سی بات کر لیں گے لیکن اب بات ان مقدمات سے کہیں زیادہ آگے نکل گئی ہوئی ہے بات حالات کی طرف چلی گئی ہوئی ہے اور حالات جو عمران خان صاحب کہتے تھے جو چاہتے تھے جو بتاتے تھے فورسی کر رہے تھے یا اس کا بندوبست کر رہے تھے اب کل کور کمانڈر ہاؤس کا جو معاملہ ہے وہاں کئی ویڈیوز سامنے آگئی ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نوجوان ان کو وہ وہاں پہنچے کوئی لیڈر نہیں تھا اگر قیادت ان کی کوئی کرتا ہوا نظر آیا تو کل مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہاں عالمگیر خان صاحب جو ہے کراچی والے سابق امینے وہ بھی تھے پھر ایک ویڈیو میرے پاس اور آئی ظاہر ہے ہم وہ یہاں نہیں چلا سکتے عمران خان صاحب کے بھانچے حسان نیازی صاحب کی اور بتایا جہاں آ رہا ہے کہ وہ وہاں کی ویڈیو ہے پیچھے وہ مغلف لاہور کی نظر آ رہی ہے جہاں وہ کھڑے ہو کر رات کے منازر ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے للکار رہے ایک اور کمانڈر کو کہاں بھاگ گئے ہو تمہیں بورڈر پہ لڑنا تھا اور تم یہاں سے تمہاری ٹانگیں کاب گئی ہیں باہر نکلو پھر وہ گولیاں جو چلتی ہیں وہ گولیاں دکھاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے چڑیا گھر میں بھی اگر ایسا اگر ہم پورا من رہنے دو ورنہ ہم چڑیا گھر میں بھی گز جائیں گے چڑیا گھر سب کو پتا ہے لاؤر والوں کو کس کو کہتے ہیں تو حسان نیازی صاحب وہاں پر نظر آئے عالمگیر صاحب کے لیے کہا گیا مجھے بتایا گیا کہ جناب وہ بھی تھے باقی محمود رشید صاحب بھی تھے عمر صرفاز چیما صاحب کے لیے بھی کہا گیا آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسلام آباد کے لیے کہا گیا کہ جی حسد عمر صاحب جو ہے وہ اس طرح ویزیبلی تو نظر نہیں آئے تھے لیکن بہرحال ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا اب صورتحال جو ہے یعنی کور کمانڈر ہاؤنس کو جلانے کا فائدہ ریاست کے لیے میں اکثر باتیں کیا کرتا ہوں کہ ریاست کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بڑے اپنا معاملے کی نظر ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ریاست ان کو حضم کر جاتی ہے لیکن یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے انجام یہ ہوا ہے کہ کل پہلے تو ان کو لگا گئے جی دیکھیں لوگ کتنے نکل آئے جب وہ لکھلے ہوئے لوگوں نے ریڈ لائن کے راز کی عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ریڈ لائن ہوں تو جب وہ نکلے ہوئے لوگوں نے مشتہل لوگوں نے عمران خان کے نعرے لگائے انہوں نے یہاں تک کے جو اپنا چھاونیوں کے باہر جو پاکستان کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی علامتیں ہوتی ہیں ان کو توڑا ان کو جلایا اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد کیونکہ میڈیا تو ریپورٹ کل نہیں کر رہا تھا آج آہستہ آہستہ میڈیا وہ چیزیں دکھا رہا ہے ہم ذرا دبے دبے لفت الفاظ میں بات کر رہے تھے اس کی وجہ یہ سیلسن سیلسن سیلسپ ہم نے اپنے اوپر اس لیے نافذ کی تھی کہ یہ جو دوسرے شہروں تک یہ آگ بھڑک سکتی ہے اگر میں یہ کل بتاتا کل رات بیٹھ کر کے جو کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا ہے تو اس کا اثر باقی شہروں میں بھی پڑ سکتا تھا پہلے دن کا اینگر تھا لوگوں کا اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے ان کو سلامت رکھے وہ صرف گرفتار ہوئے ہیں تو یہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے یہ صرف گرفتاریاں یہاں پر ساری لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے ساری لیڈرشپ پاکستان کے عمران خان صاحب کے دور میں تو ساری کی ساری اپوزشن گرفتار تھی ان سب کے پاس اتنی استعداد تھی ان سب کے پاس اتنی حیثیت تھی کہ اپنے اپنے صوبوں میں چھوڑ دیتے اپنے اپنے شہروں میں آگے لگا دیتے کسی نے ایسا نہیں کیا دو واقعات ہیں ایک جب بلاول بھٹو زرداری کو نیب نے طلب کیا تھا تو وہ جلوس کی صورت میں وہاں گئے تھے وہاں پہ جب پولیس نے جلوس کو روکنے کیلئے شیلنگ کی تو وہاں نیب کے دفتر کے باہر جیالوں میں اور پولیس میں جھڑپے ہوئیں اور جیالے جو ہیں نیب کے دیواروں پر چڑ گئے دوسرا واقعہ مریم نواز صاحبہ کی تلبیہ تھا چبیس مارچ دوہزار اکیس کی میرا خیال ہے اس وقت جب مریم نواز صاحبہ گئی تو وہاں پر جو ہے اپنا آمنے سامنے جھڑپے ہوئیں نیب والے کہہ رہے تھے کہ جی مریم نے اٹیک کیا ہے مریم نواز کہتی تھی کہ جی میری گاڑی پر گولی چلائے گی اور بلٹ پروف شیشہ کرے اس میں دھرانے آگئیں تھی تو گولی بلٹ پروف گاڑی پر اگر پتھر چھتر لگتا ہے تو اس سے تو خیر وہ کوئی دھرانے نہیں آتی لیکن ظاہر ہے کوئی زیادہ بڑی چیز لگی ہوگی تو ایک دو یہ واقعات ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں ایک واقعہ مولانا فضل نامان صاحب کو طلب کیا گیا جو کل جو کچھ ہوا ہے جو آج جو کچھ ہو رہا ہے پشاور میں ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا پشاور میں ایمبولنس سے مریضوں کو نکال کر جلا دیا گیا میڈیا دکھا رہا ہے کہ پشاور میں گنز لے کر لوگ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں سریاں فوج طلب کر لی پنجاب نے فوج طلب کر لی کے پی کے نے فوج طلب کر لی تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایمرجنسی لگے گی ایمرجنسی کی صورتحال بن چکی ہوئی ہے ایمران خان صاحب انتخابات چاہتے تھے چودہ مئی کو چودہ مئی کو تو نہیں ہوگے ایمران خان صاحب کہتے تھے کہ کیا گارنٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو انتخابات ہو میں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں انتخابات کروانے کے لیے حکومت تیار تھی حکومت کو اکتوبر میں انتخابات کروانے کا کوئی ایشو نہیں تھا یہ ضرور تھا کہ اگر حالات خراب نہیں ہوگے تو پھر انتخابات آٹھ اکتوبر کو ہو جائیں گے مگر اب جس طرح کے حالات پیدا کر دیا گئے ہیں اب یہ میں مناظر دیکھ رہا ہوں فوج جو ہے وہ آگئی ہوئی ہے اپنا آرینجرز آگئی ہوئی ہے کراچی میں یہاں پر فوج پجاب میں طلب کر لی گئی ہے آج لاہور میں جو کچھ ہوا ہے لاہور میں تھانے پر حملہ ہو گیا سیون کلب روڈ وہ جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ چھاپا مار کاروہیاں جو ہوتی ہیں پولٹیکل ورکر نہیں کرتے یہ یہ اب اس کا جو آنا شروع ہو گیا اس کا اثر تو اب دیکھیں انقلاب لا رہے تھے تو انقلاب سے دور لگا دی ہے تحریک انصاف کے لیڈروں نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی کارکن کو اگر ہم منع کرتے ہیں تو کارکن ہماری گردن سے پکڑتے ہیں تو تربیت کرنی تھی نا بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے احتجاج کے ساتھ ہوں آپ احتجاج کریں آپ کا حق ہے آپ کا لیڈر گرفتار ہوا ہے اور پاکستان میں اگر ماضی میں نایب کی گرفتاریاں جو ہیں وہ صاف شفاف نہیں تھی تو آج آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس پر سوال اٹھائیں کہ جی آپ خود ہی کہتے تھے کہ نایب پولٹیکل انجنئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہماری لیڈر کو ٹھیک گرفتار نہیں کیا گیا آپ پروٹسٹ کریں ہم آپ کے اس پروٹسٹ کے رائٹ کے ساتھ ہیں مگر اگر نواز شریف کے گھر پر حملہ ہوگا کور کمانڈر ہاؤس چلایا جائے گا نواز شریف کا گھر جو آج کل ان کا سیکریٹریٹ ہے میڈیا کمال کرتا ہے کہ وہ اس کو چلا رہا ہے کہ مسلم بلی گرون کا آفس بھئی آفس تو بعد میں انہوں نے دے دیا جب پارٹی کو نا 180H موڈل ٹاؤن بیسیکلی نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے جب وہ گوال منڈی والی سائٹ سے یا ریل وے روڈ کے یہاں سے جب منتقل ہوئے تھے جب ان کے پاس پیسہ آیا تھا تو پہلے گھر جو وہ جو اتفاق برادرانس کے جو گھر تھے وہ ایک ہی لائن میں تو وہ وہاں ان کی نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے وہ ان کے خاندانی جس طرح کہہ دیں کہ ایک علامت ہے ان کے خاندان کی اور سیاست کی بھی تو اس کو جلا دیا گیا اس کا دروازہ جلا دیا گیا وہاں جو باہر جو گاڑیاں شاڑیاں تھی وہ جلا دی گئی پیشاون میں میں نے پہلے بتا دیا ایمولنٹ سے مریضوں کو اتار کر جلا دیا گیا تو پی ٹی اے کے لیڈران سے بات کرتے ہیں کہ یار کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دو بھائی کہ پرامن رہو نہیں کر رہے کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ تو حکومت کروا رہی ہے اب یہ بیچارے میں ان لوگوں کو بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں جو جلاو گیراؤ کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کی ہے ان کے لیڈروں نے کی ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ذہن سازی کے انجام کیا ہوتا یہ اندازہ تھا عمران خان صاحب کو تو اچھے سے ہوگا وہ تو ظاہر ہے ان کو ایکسپارٹ ہے وہ اور چیز کے آج جو ہوا اس میں میں عصد عمر صاحب وہ جو عیاز عیاز کہہ رہا ہوں عزاز سید نے ان سے بات کی عصد عمر اور شامیود قریشی سے عصد عمر کی گرفتاری سے پہلے تو عزاز سید کو عصد عمر صاحب اور شامیود قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ حکومت کے اناثر ہیں اب یہ بیچارے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال کے بچے اگر پکڑے جائیں گے جیو فینسنگ میں پکڑے جائیں ویڈیوز کے ذریعے تصاویر کے ذریعے ان کی شنافت کر کے ان کو گھروں سے گرفتار کیا جائے گا اور کیا جائے گا ان کے زندگیاں پولیٹیکل ایکٹیوٹی ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہوتی ہے سیاست کو انکریش کرنا چاہیے سیاست میں تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے رولز سیاست کے وہ تبدیل نہیں ہوتے ٹولز تبدیل ہوتے ہیں ٹولز پروپیگنڈا کے لیے آپ نے بات کرنی ہے پہلے کسی زمانے میں سیاستدان پریس لیز نکالا کرتے تھے مہینے میں ایک بار پریس کانفرنز ہو جاتی تھی اب ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میں آپ اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ٹولز بدل گئے ہیں رولز وہی ہیں رولز کیا ہیں اپنے سیاسی مخالف کے گھر کسی بھی حاکم کے گھر سیاست اگر ہے انقلاب لانا ہے تو بسم اللہ صحبہ کریں اگر آپ نے الیکٹرال پولیٹکس کرنی ہے تو اپنے سیاسی مخالف کے گھر اور ایون جو حاکم ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جابر ہے ایون اس کے چادر چار دیواری جو ہے وہاں تک جانے کی سیاسی رولز میں جو سیاسی رولز ہوتے ہیں نا سیاسی رولز تائے کیے جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کتنا مشکل تھا بینظیر بھٹو کے لیے زیاوالحق کے گھر کے اوپر اپنا جلوس لے کر جانے میں کوئی مشکل نہیں تھی کتنا مشکل تھا پیپلز پارٹی جب روچ پر تھی ان کے لیے کہ مشرف جب بینظیر بھٹو کے اوپر حملہ ہوا تھا اٹھار اکتوبر کا کہ مشرف کا گھراؤ کیا جاتا جا کر کور کمانڈر ہاؤس کا آیا جی ایچ کیو کا نہیں کیا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی یہ نعرہ لگایا گیا کہ جلاؤ گھراؤ بند کرو پاکستان کھپے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں آج کارکنوں کو روکا نہیں جا رہا لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ کہا جائے ایک انانوسمنٹ کی جائے بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں شام حمود قریشی صاحب کہ یہ جلاؤ گھراؤ بند کر دیں پرمو نیت جاج کریں بے شک سڑکیں بند کرنی ہے سڑکیں بند کریں جو بھی ایک احجاج ہوتا ہے کریں ایون سڑکیں بند کرنا بھی کوئی پرمو نیت جاج کے زمین میں نہیں آتا لیکن کسی کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچائے یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں کہا جا رہا جب نہیں کہا جا رہا تو ایک طرح سے لوگوں کو انسٹیگیرڈ بھی کیا جا رہا ہے ان کو اندھن بھی بنایا جا رہا ہے اور ان کو اون بھی نہیں کیا جا رہا یا تو اون کریں اسد عمر صاحب آج گرفتار ہوئے عدالت گئے تھے عمران خان صاحب کی ملاقات کی استدعہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور پھر وہاں سے سپریم کورٹ جانے کے لیے وہ وکیلوں سے مشورہ کر رہے تھے تو ان کو انٹی ٹیرریسٹ فورس نے گرفتار کر لیا شامون قریشی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو قریشی صاحب جو ہے وہ بچے نکلے وہ سی ایم گلگت بلتستان اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے میں حیران ہوں کہ جنرل عمر کے بیٹے گرفتار ہو جاتے ہیں شامون قریشی نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب اکثر سازش سازشی تیریز پیش کرتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سازش عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے کوئی بید نہیں ہے کہ انہمس کر دیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہے پارٹی کے اندر سے لوگ اٹھیں گے نکلیں گے عمران خان صاحب کے اس طرح کی جو پرتشدود سیاست جو ظاہر عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے تو اس سے جس طرح عالطاف سن کے ساتھیوں نے ان کو ڈیسون کر دیا تھا ان کی سیاست کو تو کوئی بید نہیں ہے یہ چیز اس طرح بھی ہو جائے تو اب تک کیوں نہیں یہ بات کی جا رہی ہے جہاں تک اب معاملہ ہے عمران خان صاحب کا تو آج جب نیب کی اپنا عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا ریمان کے لیے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کا ریمان کی کوئی فیصلہ نہیں ہوا چودہ دن کا ریمان مانگا ہے نیب نے اور عدالت میں آرگومنٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کے بھکلا کا پروسیکیوشن کا نیب پروسیکیوٹر کا اس میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چودہ دن کا ریمان دیا جائے عدالت نے اس پر فیصلہ ابھی تک محفوظ کر لیا ہوا ہے اب وہ فیصلہ سنایا جائے گا ابھی تک نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ بھی لوگ آپ تک پہنچنے سے پہلے فیصلہ بھی آ جائے اس میں جو عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی میں چوبیس گھنٹوں سے واش روم نہیں گیا اور یہ لوگ ایسی کو انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مرتا ہے لہٰذا میرے ڈاکٹر کو بلایا جائے ڈاکٹر فیصل کو عمران خان کو یہ رائٹ ہونا چاہیے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ڈاکٹر ان کا چیک او وغیرہ کرتا رہے تو ٹھیک باقی میڈیکل بورڈ تو سرکاری میڈیکل بورڈ وغیرہ بٹھا کر اور جن پر عمران خان صاحب کی تسلی ہو تو وہ عمران خان صاحب کو اس کا رائٹ ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے دوسری چیز تو شاہ خانہ ریفرانٹس اس پر آج فرض جرم آئید ہو گئی پلیس لائن کے اندر ہی عدالت بنائی گئی تھی ہوتا ہے ایسا حالات چیک نہ ہو تو پھر جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں ظلہ کا چہرے نہیں جا سکتا لہٰذا عدالت جو ہے منتقل کر دی جائے اپنا اسلام آباد جوڈیشن کامپلیکس اٹھارہ مارس کو تو عدالت اسلام آباد جوڈیشن کامپلیکس منتقل ہو گئی تھی تو وہ عدالت جو ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ عدالت لگائی گئی پلیس لائن میں اور اس میں عمران خان پر توشا خانہ کا جو الیکشن کمیشن کا ریفرنس ہے اس میں فرد جرم آئید ہو گئی عمران خان صاحب نے سہت و جرم سے انکار کیا ہے مگر آج جتنا فساد جتنا انتشار جتنے خالات خراب ہو گئے ہیں امرجنسی تک لگ چکی پاکستان میں غیر اعلانیہ فوج آگئی تو اس سے بڑی امرجنسی کیا ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے تھا عمران خان صاحب توشا خانہ ریفرنس میں فرد جرم آئید کرونے سے بچ رہے تھے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے اس لیے انہوں نے دو دن لاہور میں چودہ اور پندرہ مارچ کو پولیس کو ریزسٹ کیا اور اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو گئے جتے لے کر تاکہ عدالت میں نہ پہنچ سکے فرد جرم نہ لگ سکے اس کے بعد پھر جج چینج ہو گئے نئے جج آگئے آج وہ فرد جرم آئید ہو گئی فرد جرم آئید ہونے کا مطلب ہے کہ معاملہ ناہلی کی طرف جائے گا کوئی بائید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر تو آ جائیں مگر باہر آنے کے ساتھ ساتھ ان کی ناہلی بھی آگے پیچھے کچھ دن یا کچھ ہفتوں کے بعد آ جائے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں حالات ملک میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گڑ بڑ ہو رہی ہے اور شاید تحریک انصاف کو عمران خان کو ان کی پارٹی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو جس طرح وہ سکھا رہے ہیں جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں دماغوں میں بات ڈال رہے ہیں وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا قوم پھٹ پڑے گی وہ پھٹ پڑے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا حالات ریاستیں بچا کرتی ہیں ریاستیں اس طرح کے انتشار سے اور اس سے افرات افری سے جو اوقع سامنا کر لیتی ہوتی ہیں لیکن اس طرح کا انتشار پھیلانے والے افرات پھیلانے والے پولٹیکل پارٹیز کی حیثیت پھر وہ نہیں رہتی ان کو پھر کچھ اور نام دیا جاتا ہے اب تک یہ لیت نہیں اللہ حافظ